بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 و فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و الفرقان الہمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم لا تاقضہ سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض منذل لذی یشف اندہو اللہ بیذنہ یا علم ما بین ایدیہم و ما خلفہم و لا یحیطونا بشیم من علمہی اللہ و ما شاہ وسیع کرسیہ السماوات والارض و لا یعودہ حفظہما و خوال علی العظیم صلوات اللہ و ما شاہدہ علیہ و محمد و آمین آپ حضرات کے علم میں ہے مشاء اللہ مجمع اس کو آیت القرصی یاد ہے ہمارے ہم تو طریقہ یہی ہے کہ آیت القرصی نہیں بھائی کہ آیت القرصی آیت القرصی کے ساتھ ہی دو آیتیں اور پڑھی جاتی ہیں تو اس آیت القرصی میں کیونکہ لفظ قرصی آیا ہے اس لئے اس کو آیت القرصی کہتے ہیں آیت کے معنی نشانی قرآن مجید کی ہر آیت جو ہے ایک نشانی سمجھی جاتی ہے تو اس لئے اس کو آیت القرصی کہتے ہیں تو یہ جو قرصی لفظ ہے اصل میں یہ طاقت اور اقتدار کے لئے ہے ہمارے ہمیں بولتے ہیں اب جب سے قرصی پر بیٹھ گئے ہیں مثلا قرصی کا مطلب یوں تو ہر آدمی کے گھر میں قرصی ہوتی جس کا جی چاہے قرصی پر بیٹھ جائے لیکن جس کے پاس طاقت ہوتی جس کے پاس پاور ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اب وہ قرصی پر ہیں تو یہ نہیں کہ جو آدمی ایک قرصی خرید لے یا ایک قرصی پا جائے اور بیٹھ جائے وہ ماشاءاللہ یہاں مانے کتے مومین قرصی پر اپنی تکلیف کی وجہ سے تشریف فرما ہوتے ہیں مگر قرصی اقتدار کی نشانی اچھا بہت سے لوگوں نے بچاروں نے مفسرین نے جو لفظوں کا ترجمہ کرتے ہیں خالی انہوں نے سوچا پھر اللہ کو بنایا باقاعدہ اس کے ہاتھ ہیں اور اس کا تخت ہے اور تخت پر جب بیٹھتا ہے تو وہ تخت چرچرانے لگتا ہے وہ اس طرح اترتا ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے تو بھرکل ایک خاص شکل بن گئی اللہ کی کہ ایک جیسے کوئی آدمی ہو اور وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ کرسی تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو تصور ہے یہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کا اقتدار اس کا پاور اس کی قوت اس کا اختیار یہ سمبل کرسی میں آ رہا ہے باقی یہ نہیں کہ واقعی کوئی کرسی ہے جیسے دیکھیں آپ اور ہم بہت ہی عام مثال ہے کہ جتنی اتھارٹیز ہیں سب ان کی مٹھی میں ہیں اب ہم ان کی مٹھی کھول رہے ہیں کہ دیکھیں ہیں کہ نہیں ہیں اتھارٹیز کالیکٹر ان کی مٹھی میں ہے دیکھتے ہیں اتی سی مٹھی اس میں کالیکٹر کہاں سے آ جائے گا تو مٹھی میں ہونا اختیار کی نشانی ہے کہ جو یہ کہیں گے وہ کرے گا کنٹرول میں ہے اس لیے مٹھی میں ویسے یہ اللہ کی کرسی بھی ہے باقیدہ وہ چار نوز میں یا کہ تین پائے ہیں یا کہ چار پائے ہیں یا کہ چھے پائے ہیں کرسی میں ایسا کچھ نہیں تو کہا ہی جا رہا ہے کہ اللہ ہو لا الہ اللہ والہی القیم واللہ کون ہے جس کے سوائے کوئی الہ نہیں لا الہ اللہ سوائے وہ کیسا ہے وہ ہائی ہے ہمیشہ سے زندہ تھا ہمیشہ زندہ رہے گا نہ اس کو کسی نے زندہ کیا ہے نہ اسے کبھی موت آ سکتی ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ ایسا ہے جو نگرانی کرتا رہتا ہے سپروائز کرتا رہتا ہے پوری کائنات امسان کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے سپرویجن اس کی نگرانی اس سے باہر ہو ہر چیز پر اختیار ہے تھامے ہوئے دیکھ رہا ہے پھر ہماری سمجھ کے ہی لئے بتایا لا تاخذہو سنتوں ولا نوم نہ اس کو اونگ جیسے ایک جھٹکا لگ جاتا ہے نا مجلس بہت اچھی جگہ ہوتی اونگ بنے کی اگر قائدے سے اگر آپ غور کریں تو اچھا وجہ بھی ہوتی مجلس میں میں کہ پریشان نہیں ہوتا اگر لوگ اونگنے لگیں کہ فرشتوں کا جمگھٹ ہے رحمت برس رہی ہے تو ایسے ماحول میں نیند آنہی چاہیے آدمی کو تمام فرشتے جمع ہیں ذکر سننے آئے ہیں تو لا تاخذہو سنتوں ولا نوم نہ ان کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اونگنا وہ ہوتا ہے جس میں آدمی تھوڑی دیر کے لئے جھٹکا کھا جاتا ہے اور نیند آنہی چاہیے سو گیا تو وہی کہا جا رہا ہے کہ لا تاخذ سنتوں ولا نوم تو ایسا نہیں ہے کہ سو جائے منظر لذی یشفو اندہو اللہ بے ازنہ کون ہے کس کے پاس اتنی طاقت ہے اتنا اختیار ہے کہ اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے سفارش کرنے کے لئے کھڑا ہو جائے اللہ بے ازنہ سوائے اس کے کہ جس کو وہ اجازت دے دے یا رشی اب دیکھیں قرآن مجید بھی ایک عجیب انٹرسٹنگ سیچوئیشن ہے چودہ آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں آپ تلاش کریں گے اب تو آپ کو نیٹ سے بھی ملنے آئیں گے جس میں شفاعت کا انکار ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا اور اٹھائیس آیتیں ایسی ہیں جس میں یہ ایکسپشن لگا ہوا ہے جس ڈبل ہیں کہ جس کو وہ اجازت دے دے جس کو وہ اجازت دے دے اور جتنے شفاعت کے منکرین ہیں وہ سب وہی چودہ والی یاد رکھتے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ وہ چودہ آیتیں جن میں انکار ہوا ہے اٹھائیس میں اقرار ہے اور یہ اس لیے اٹھائیس میں اقرار ہے کہ فی معصوم دو آیتیں شفاعت کے لئے موجود ہیں سلامت بھی محمد وعالی محمد اس نے کہا ہی جا رہا ہے کہ جس کو وہ اجازت دے دے وہ شفاعت کر سکتا ہے اور یہ ہے کہ اس کا جو علم ہے جو اس کا علم ہے جو اس کا اختیار ہے اس میں سے جتنا وہ چاہتا ہے دے دیتا ہے لوگوں کے آگے پیچھے جتنا علم ہے اس میں اس کا اختیار ہوتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور اس کے آخر میں کلوز یہ کیا آیت کو کہ پھر وہ بلند ہے برتر ہے عظیم ہے بڑا ہے اس پر آیت کو کلوز کیا ہم لوگ اس بات پر توجہ آپ کر رہے ہیں ہم لوگ آپ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے رحمتِ الہی کی کوئی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے یعنی ہم لوگوں کو رحمتِ الہی کی ضرورت ہے یا نہیں اور رحمتِ الہی کس طرح سے ہمارے لئے ضروری ہے اور کیا فنکشن یہاں کرتی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو اس لئے کہنا یہ کہ اگر جب بھی آپ دیکھیں گے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے اس کا کمال یہ ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو کائنات اگزسٹ ہی نہیں کر سکتی تھی جس کا چل پانا اسی بنیاد پر ہے کہ رحمتِ الہی موجود ہے کل ہم لوگ اس بات پر غور کر رہے تھے کہ ذرا سا ڈسٹربنس ہوتا ہے کہیں تھوڑی سی گربل ہوتی ہے تو پورا سسٹم فیل ہونے لگتا ہے اب آپ دیکھیں آج ہی کے دور میں ایک زور لگا رہتا ہے سب لوگ چلاتے رہتے ہیں کیا اوزون لیئر گھٹ رہی ہے اوزون لیئر جو ہے دیکھیں زمین اور آسمان کے بیچ میں ایک اوزون ہوتی ہے جس کا فارمولا ہوتا ہے آکسیجن کا فارمولا ہوتا ہے او ٹو اور اوزون فارمولا ہوتا ہے او تھری اوزون وہ ایک ایسی پرت ہے وہ بھی گیس ہی ہے کوئی اور چیز نہیں ہے اوزون گیس ہے مگر یہ پرت جن کو نکلنے نہیں دیتی آپ کے جیسے آپ یہاں پر ہیں اگر آپ کسی روکیٹ سے یا کسی چیز سے چلیے اور جب آپ جیسے ہی آپ خلا میں پہنچتے ہیں یہاں سے اس لیئر سے باہر ہوئے آپ اندر گئے آکسیجن غائب تو جتنے اندر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں راکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں سب آکسیجن کا اپنا انتظام کیے ہوتے ہیں مثلاً چاند پر پہنچ تو گئے وہ آکسیجن نہیں ہے تو اب ان کو اگر وہاں رہنا ہے تو آکسیجن کا پہلے انتظام نظام بنو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انتظامات کر رکھے ہیں اور یہاں کی آکسیجن باہر نہ جانے پاتے اس کا آپ کو تو تجربہ ہے اب ما شاءاللہ اے سی چل رہے ہیں سب یہاں پر ابھی سب دروازے اکھڑکیاں کھول دی جائیں اے سی کا چلنا نہ چلنا سب برابر ہو جائے جتنی تھنڈی ہواہ باہر چلی جائے ویسے ہی اگر یہاں کی آکسیجن باہر نکل گئی تو آدمیوں کو مارنے کے لئے ملک الموت کی ضرورت نہیں آکسیجن کا غائب ہو جانے نہیں کافی ہو جائے اب اس سانس کے لیلی پائیں گے دم گھٹے گا اب یہ ہوا کیوں اوزون کی لئے غائب ہو رہی یہی فریج اے سی ان سب کے استعمال کی وجہ سے اوزون لئے پر اثر پڑ رہا ہے کہ اگر یہ پھٹ گئی تو بھی سب اکسیجن یہاں سے فرار اختیار کر جائے گی اوپر چلی جائے گی کیا ہوگا اب دیکھیں نا کہ ذرا شاہ ڈسٹربنس ہو رہا ہے نظام الہی میں اور اس نظام الہی کے ڈسٹربنس کا آپ کو یہ نتیجہ مل رہا ہے کہ زندگی کیسے چلے گی یہ نہیں سمجھ میں آرہا تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے ایک ایسا نظام ہے جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو لگے کہ ہر جگہ پر ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن ہر ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے جو ایک سے دوسرے کا connection ہے آپ دیکھئے ہم لوگ ایسے دیکھئے میں اکثر کہتا رہتا ہوں جب پانی پیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں تھوڑا سا پانی پیا اور رکھ دیا گلاس نے اب ایک صاحب آئے گلاس کو اٹھانا چاہا انہوں نے تو ہم کیا کہتے ہیں پانی جھوٹا ہو گیا کیسا جھوٹا آدمی تھا جس کے پانی پینے کی وجہ سے پانی جھوٹا ہو گیا جب یہ دیکھئے استعمال شدہ ہے کسی نے اس کو ٹچ کر لیا ہے یہ پانی جھوٹا ہے کئی انفیکشن نہ ہو جائے یہ بات کہی جا رہی ہے تو یہ جو آپ دیکھئے کہ ہم لوگ کتنی آکسیجن کنزیوم کرتے ہیں سب لوگ سانس لیتے ہیں پاپولیشن بڑھ رہی ہے اچھا ہم لوگ بھی آکسیجن لیتے ہیں اور گائے بیل بھینس بکری حلال حرام جانور جتے ہیں سب آکسیجن گھسیٹتے ہیں لنگس میں جاتی ہے اور لنگس میں جانے کے بعد باہر آتی ہے جب باہر آتی ہے تو کاربن ڈائی آکسائیڈ آتی ہے تو جتنی آکسیجن اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی وہ سب تو ہم لوگوں رہے بزرگی ختم کر چکے سب اگر آپ سوچئے کہ جس آکسیجن کو اللہ نے بنایا تھا اس آکسیجن کو اگر آپ غور کریں تو وہ ساری آکسیجن استعمال کی جا چکی اور وہ کنورٹ کر دی گئی کاربن ڈائی آکسائیڈ میں لیکن اب دیکھئے اس کی اللہ کی نگرانی دیکھئے اللہ کا سپرویجن دیکھئے جتنے پیڑ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کنزیوم کر لیتے ہیں جیسے ہمارے لیے آکسیجن کی ضرورت ہیں ان کے لیے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ضرورت ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ ایبزورپ کر کے آکسیجن نکال دیتے ہیں اس لیے حضرت ابراہیم بھی یہی والی آکسیجن استعمال کر چکے اور ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہیں جناب آدم کے دمانے میں بھی آکسیجن تھی انہوں نے استعمال کی کاربن ڈائی آکسائیڈ واہر آئی کاربن ڈائی آکسائیڈ درختوں نے لی پیڑ پلانٹ سنوں نے لی انہوں نے واپس کر دی آکسیجن بنا دی کام چل رہا ہے یہ اللہ کا سپرویجن ہے اچھا اب دیکھیں اس سے بڑھ کے یہ پانی جو آپ پی رہے ہیں اتنہ ہی پانی ہے جتنا شروع سے تھا کوئی بھی آدمی جتنا چاہے پانی پیے جب دنیا سے جائے گا تو ایک ایک ڈراپ یہیں چھوڑ کے جاتا ہے کوئی مرنے والا بھی لے نہیں جا پایا اگر پیٹ میں بھی ہوتا ہے تو جلایا جائے گا تو نکل جائے گا پانی دفن کیا جائے گا تو لاش سے نکل جائے گا نہ ایک دانہ یہاں سے کھانے کر لے جا پائے گا نہ ایک دانہ یہاں سے پانی کر لے جانے پا ایک ڈراپ پانی کر لے جانے پاتا ہے سب یہی رہتا ہے یہ وہی پانی ہے جو حضرت آدم زمان کے زمانے میں اس سے پہلے سے تھا وہی پانی ہم لوگ بھی پی رہے ہیں اور یہ پانی اللہ کا نظام کیا ہے ہم پانی پیتے ہیں پہلے تو یہی پانی سمندر سے اٹھاتا ہے اس کا اس کی رحمت یہ ہے اس کی پرورش کرنے کا انداز یہ ہے کہ پانی پہلے گرمی سے دھوپ سے اچھا جس چیز سے ہم پریشان ہوتے ہیں وہ سب اللہ کا سسٹم ہے بڑی گرمی لگ رہے یہ بہت پریشان ہے وہ بڑی ہے تپیش ہے اب وہ نہ ہو تو پانی نہ اٹھے وہاں سے بھاپ اٹھتی ہے بادل بن جاتے ہیں سمندر سے اٹھ کر کے اوپر آتی ہے جب یہی بادل سمندر سے اٹھتے ہیں اور اوپر آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ برستے ہیں تو یہ نہیں کہ جہاں سے اٹھے وہیں برست جائیں ٹریول کرتے ہیں یعنی وہ نگرانی کرنے والا جو قیوم ہے وہ قیوم لے کے چل رہا ہے بادل کو کہ کہاں اس کو برستنا ہے یہاں تک کہ وہ جاتا ہے اب اچھا پانی اگر خالی یہ ہوتا کہ بھئی دریاں میں پڑا جاؤ لے آؤ کتنا مشکل کام تھا اب پتہ نہیں دریاں ہمائے گھر سے دا پچیس کلومیٹر ہے اب ہم پانی لینے کے لیے دوڑے چلے جائے رہے ہیں کتنا پانی لے کے چلے آئیں گے لیکن یہی در یہ جا کر کے پہلے بادل اٹھیں گے یہ بادل اٹھ کے جاتے ہیں بادل اٹھ کے جانے کے بعد اب یہ نہیں کہ سب ایک جگہ برست جائیں کہ جھم سے سارا پانی گر گیا کام ختم ہو گیا نہیں ان کے برستنے کا انداز یہ ہوگا کچھ پانی پہاڑوں سے ٹکرا گیا برف کی طرح جھم گیا ہمالیہ پر جو برف جمی رہتی ہے یہ پانی ہے یہ بادل جو اٹھے تھے یہ سب وہاں کچھ آگے ٹکرا کے پلٹے برستنے لگے دھیمے دھیمے ہلکی ہلکی وارش اب زمین کے جس ذرے کو جتنی پانی کی ضرورت ہے وہ اس کے اندر چلا جا رہا ہے اب زمین پر یہ وارش ہوئی اس کے بعد زیادہ پانی برست گیا تو بہنے لگا ندیوں میں جا داخل ہو گیا ندیوں سے پھر چلا سمندروں میں چلا گیا پانی کا اسٹریٹا بڑھا دیا کووں سے پانی نکلنے لگا یہ سب ہوتا رہا اس کے بعد گرمی آئی اب پانی نہیں ہے وہی برف جو وہاں پر پہاڑ پر جم گئی تھی پگھلنے لگی اور پگھلنے کے بعد پھر دریاؤں میں آنے لگی یعنی جس برف کو جاڑے نے جما دیا تھا ورسات کے موسم میں جم گیا تھا وہی برف اب پگھل کر کے پھر پانی کی شکل میں آ رہی ہے اور آگے جا رہی ہے یعنی ایک پورا آپ کے ہاں ممبائی میں جو وارٹر سپلائی سسٹم ہے اس پر کتنا خرش ہوتا ہے پورا نظام ہے پانی کچھ سپلائی کرنے میں اتنا اللہ تعالی کی نگرانی ایسی ہے اور طاقت ایسی ہے کہ جو چیز ہے کن فیہ کون بعدہ اپنے آپ اٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں برس رہے ہیں جہاں جتنی ضرورت ہے اتنے برس رہے ہیں اور یہ ایک دن میں نہیں کیا آپ کوئی امیجن نہیں ہوگا اگر یہ ہمالیہ پہاڑ نہ ہوتا تو یہاں کے سارے بادل نکل جاتے اور پورا ہندوستان ریگستان ہوتا ڈیزرٹ ہوتا اللہ تعالی کو یہ بنانا تھی آبادی بنانی تھی تو وہ پہاڑ روک رہا ہے بادل کو جانے ہی نہیں دے گا اسی سے ٹکرا جائے گا واپس آ جائے گا ورنہ وہ روس روس تک نکل جاتے بادل سیویریہ کی طرف چلے جاتے اٹھنے کے بعد کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سارا نظام اسی طرح سے ہے کہ خالی پیدا نہیں کر دیتا اس کو سسٹیمیٹک وی میں باٹتا بھی ہے تقسیم بھی کرتا ہے جہاں جتنی ضرورت ہے جس کی جتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے اس کی تقسیم کرتا ہے اور اس کے حساب سے جب بٹوارہ کرتا ہے یہ اس کی رحمت ہے کہ ہر جگہ ضرورت کے اعتبار سے ہوا بھی پہنچ رہی ہے ضرورت کے اعتبار سے پانی بھی پہنچ رہا ہے اب ہم گلگ بڑ کریں ہم پیل کارٹ ڈالیں ہم اپنی فائدے کے لیے کہ پیل کارٹ دی ہے وہ فرنیچر بن رہا ہے وہ گھر بن رہے ہیں معلومات جو کاربن ڈاکسائیڈ کو آکسیجن میں کنورٹ کرنے والے سورسز تھے وہ ہم نے خود ہی برباد کر دیے تو اللہ نے تو اپنا سارا نظام صحیح بنایا تھا بلتی تو ہماری طرف سے ہوئی کہ ہم نے کیا کیا اس لئے عرض یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ توجہ فرمائیں پورا اس کا اللہ تعالی کا جو پورا نظام ہے جو اس کا پورا سسٹم ہے اس کا ہر سسٹم ہر جگہ جہاں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں وہاں اس کی رحمت یا مرسی ہم کو نظر آ جاتی ہے جو دیکھ نہیں پاتے ہیں اس میں پتہ نہیں کتہ ہو رہا ہے جو اس کا سسٹم ہے چل رہا ہے اب ہم ہی ہیں آپ ہیں سب ہی لوگ ہیں جتنا بلڈ ہوتا ہے سب پیوری فائیڈ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا چیز کنزیوم کر لیتے ہیں کیا کرتے ہیں خون میں کیا کیا خرابی آ جاتی ہیں مگر دیکھیں مستقل ہارٹ جو ہے پمپ کرتا رہتا ہے اور صاف کرتا رہتا ہے اسی خون کو پوری زندگی میں ہارٹ کتنا خون صاف کرتا ہوگا دل جو ہے کتنا خون صاف کر کے انسانی جسم کے اندر پہنچاتا رہتا ہے خون آیا صاف کیا آگے بڑھا خون پہنچا اس کی صفائی کی خون آگے گیا پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے تو وہ نگرانی کرنے والا ایسا صلوات بیجے محمد و عالم حمد تو ایسا نگرانی کرنے والا انشاءاللہ اس بات پر ابھی پھر بعد میں بات ہوگی تو کوئی ایک آت پوائنٹ ایسا آپ کے سامنے پیش کریں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اللہ کی ربوبیت دیکھئے دھیان رکھے گا یہ بھی رحمت کا تقاضہ ہے وہ رب ہے آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف ساری ہم اس کے لیے سزاوار ہے جو آلوین کا رب ہے خلی ہمارے نہیں ہیں آلوین کا رب ہے سب کے ایکزسٹنس کی وجہ ہے کوئی شئیسی نہیں ایک ذرہ بھی تو آلوین کا رب ہے یہ تو بات سامنے میں آگئی دیکھیں اس نے کیا نظام بنایا اس نے نظام بنایا کہ اس سسٹم میں جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر رب اس کو کہتے ہیں موٹے طور پر بچے ہیں تو خاص طور سے سمجھ لیں کہ جس کا کام ہوتا ہے پالنا پوسنا بڑا کرنا ڈیولپ کرنا وہ رب ہوتا ہے جب کہ اس کی بہت ہی عام مثال اگر لی جائے تو بچے کے لیے اس کی ماں اس کا باپ یہ رب ہوتے ہیں پالنہار اس کو اس کی پرورش کرتے ہیں اسے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں کپڑے بدلواتے ہیں جیسی ضرورت ہوئی دیکھیں نا رب کا کام خالی نہیں گئے اب مان لی جائے ایک ماں ہے اس کا چار مہینے تین مہینے کا بچہ ہے اور مان لی جائے کہ خوب موٹی موٹی روٹیاں پکا کے کھلا رہی ہیں تو بھی ختم ہو جانے میں اس کے کتنی دیر ہے جو بچہ دانت رکھتا ہے نہ کچھ تو وہ جانتی ہے کیا اس کو پلانا چاہیے کتنا پلانا چاہیے اور یہ خالی انسان کی ماں میں نہیں جانور کی جو ماں ہے وہ بھی یہ جانتی ہے کہ یہ جو میرا بچہ ہے اس کو کیا میں دوں اب دیکھیں بہت ہی عام مثال آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ ہمارے یہاں تو جس بچی کی شادی وادی ہوئی اس کا پہلا بچہ ہونے والا ہوا ہے تو دونوں طرف سے ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے سسرال والے بھی سمجھانے لگتے ہیں دیکھو یہ کرنا ہو یہ نہ کرنا ہو ایسا کرنا ماں بھی سمجھانے لگتی ہے مائکے میں کہ ایسا کرنا ہو بچے کو ایسا نقصان نہ ہو جائے اور ایسے نہ لیٹنا ہو ایسے نہ چلنا ہو وزن نہ اٹھانا یہ بدائی ہے جو بلی ہے اس کو کون سمجھاتا ہے بلی جو ہے پہلی مرتبہ ایک بلی بڑی ہو گئی اب بچہ دینے والی ہے اس کو سمجھانے والا کون ہے بلی کو سمجھانے کے لیے کہ مائکے والے لگے ہوئے ہیں کہ کسی کالیج میں کہ اس نے کچھ کتابیں اٹھا لی نیٹ دیکھا کیا کیا ہے مگر اس کے پاس یہ پوری عقل موجود ہوتی ہے بلی کے پاس کہ مجھے کیا کرنا ہے ذہن میں آپ کے رہے کیا کرنا ہے وہ دیکھئے پہلے جب بچہ دینے والی ہوتی تو اس کا انسٹنکٹ اس کی جبلت کیا کہتی ہے کونہ ڈھونتی ہے جہاں میں محفوظ رہوں بلی گھر میں ادھر ادھر اوپر مچان جو جگہ اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بچہ دینے والی صحیح جگہ ہے یہ کس نے اس کو بتایا اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے تو یہ ٹریننگ اس کو کیسے ملی ہے کہ وہ ایسی جگہ کام کرنا چاہتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ہے جو اس کو ہدایت کر رہا ہے کوئی ایسا ہے اس کو ہدایت دے رہا ہے اس کی ہدایت اس کے اپنے سسٹم میں ہے یہ سسٹم میں وہ بچہ دیتی ہے بچہ دینے کے بعد بلی کے بچے کو بلوں سے خطرہ ہوتا ہے مٹ ڈالتے ہیں اس لئے آپ دیکھئے کہ وہ شفٹ کرتی ہے کہ ساتھ گھر بدلتی ہے اس کو یہ خیال ہے نا کہ یہاں بچہ دیا ہے کہیں معلوم نہ ہو گیا ہو تو چپے چپے بچہ لے جاتی ہے حالانکہ میٹس میں کمزور ہے اس لئے کبھی کبھی بھول بھی جاتی ہے کہ چار بچے دیا ہیں یا تین بچے دیا ہیں اور جب اس کی دیکھئے وہ پہچانتی کیسے ہے بلی صورت شکل سے نہیں پہچانتی خوشبو سے پہچانتی ہے اس لئے اگر لمبا عرصہ گزر جائے ایک دن ڈیڑھ دن گزر جاتا ہے تو وہ خوشبو فرق قتم ہو جاتی ہے تو اپنے بچے کو بھی نہیں پہچانتی آدمی تو اپنے بچے کے نقشے سے اس کو پہچانتا ہے اسے نہیں پہچان مل پاتی لیکن یہ اس کا جو انسٹنگٹ ہے یہ جو اس کو ہدایت ہے الہی ہدایت ہے یہ اس کے پاس بھی ہے وہ جو پالنے والا ہے جو رب ہے جو سب جس کے لئے الحمدللہ رب العالمین کہا جا رہا ہے تو جانور کا بچہ بھی ہے تو اس کے پاس بھی ہدایت اللہ کی طرف سے موجود ہے اسے کیا کرنا ہے اور کیا اس کے لئے ہونا ہے یہ اس کا مگر اس میں سب سے بڑی بات جو آپ توجہ کریں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام جو بنایا ہے اس پورے نظام میں وہ باقی کیا چیز رکھتا ہے اس میں سب بہت سے چیزیں ہیں ڈیولپ ہوتی ہیں دیکھیں اچھا دوسرے یہ بھی توجہ کی بات ہے کہ پالنے والا جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ جس کی پرورش کر رہا ہے اس کی جتنی بھی فیکلٹیز ہیں دماغ کی ہوں ہاتھ کی ہوں پیر کی ہوں ان سب کو ڈیولپ کریں تب ہی وہ رب ہے یہ نہیں ہے کہ خالی کھانا کھلا دیا اچھا دیکھیں اور ایک بات اور بھی ہے چیریٹی کرنا صدق جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کریمی کی کرم کرتا ہے آدمیوں میں بھی صفت ہوتی ہے ایک آدمی کو ضرورت پڑ گئی کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی یا کوئی بہت بڑی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس آیا آپ نے پیسے دے دیئے یہ ربوبیت نہیں ہے یہ پالنا نہیں ہے پالنا تو یہ ہے کہ بھئی اس کا جتنا خرچہ ہے وہ دے دیجئے اس کی جو تعلیم ہے وہ کیجئے وہ کیا کر رہا ہے اس کو مشورہ دیجئے کوئی کسی مسئیبت میں آ جائے تو اسے سمحا لیے یہ ہے ایک مرتبہ آپ نے کوئی مدد کر دی یا سال چھے مہینے پر آپ اس کی کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں یہ پالنہار ہونے کی دلیل نہیں پالنہار وہ ہے رب وہ ہے کہ جو ہر وقت مدد کرے اور جو جو اس کی فیکلٹی اب مدد کیسے کرتا ہے پیدائش سے لے کے بلکہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ٹھہرتا ہے اس وقت بھی وہی تہے خود کہتا ہے کہ جو ہم بناتے ہیں کہ تم بناتے ہو بلکہ اس میں بہت بڑا کمال بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ہے اس کا تو ہر کمال ایسا قابل تعریف ہے اس کا بہت بڑا کمال یہ ہے کہ جس وقت وہ پیٹ میں بچے کو بناتا ہے اور اس کو ڈیولپ کرتا ہے تو اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے ہیں تین درہ کی کونٹریاں ہیں پیٹ ہے پھر اس کے اندر بھی ایمبریو ہے پھر اس کے اندر بھی اس اندھیرے میں ایسا ناٹ نقشہ بنا دینا کوئی چیز کمی نہیں اس کے اندر ڈیولپ کر دیتا ہے پھر اچھا اب یہ بچہ جو پیٹ میں ماں کے ہے اس کی ضرورت کیا ہے اس کو زندگی کے لیے تو اب اس کی زندگی کے لیے کیا نظام کیا کہ ماں کی جو ناف ہوتی ہے اسی ناف سے بچے کی ناف کو کنیکٹ کر دیتا ہے سسٹمی یہی ہے اور جو خون ماں کا ہوتا ہے وہ اس کے پاس جانے لگتا ہے جب اس کے اندر لائف آتی ہے تو یہی خون اس کی باڈی میں دعوتا رہتا ہے جب تک پیدا نہ ہو جائے پیدائش کے بعد ہی ناف کٹ ہوتی ہے مگر اس میں ہمارے علماء نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ خون نجس ہے اس لیے اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ماں کی ناف کو بچے کے موں سے کنیکٹ کر دیتا مگر اس نے جو خون پہنچایا چونکہ خون میں نجاست ہوتی ہے جو نجاستیں ہیں گیارہ دس گیارہ ان میں خون بھی ہے تو خون کو پھر موں سے نہیں پہنچایا ناف سے کیونکہ وہ بچہ مجبور تھا اس کو تو جہاں بھی کر دیا جاتا تو اب اللہ نے تمہیں اس وقت نجاست سے بچایا جب مجبور تھے تو علماء فرماتے ہیں کہ تم اب اپنے اختیار سے نجس غزاؤں سے اس وقت بچو جب تم صاحب اختیار ہو سلوات بید محمد و علیہ حمد ٹھیک ہے اب دیکھیں بچہ پیدائش ہو گئی بچے کی یہ بچہ دیکھیں چل نہیں سکتا یہ موو نہیں کر سکتا ابھی تاں اس کے پیر ہیں نہ ہاتھ ہیں نہ ہیں اس کا جو بھی کھانا ہے اللہ نے بنایا ہے اس کے لئے چلنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک کروٹ کی ضرورت ہے چونکہ اس کے پیر اس قابل نہیں ہے تو اس کا جو خزانہ شیر ہے جو اس کی ماں کا دودھ ہے وہ اس سے اتنا قریب ہے کہ ایک کروٹ لے گا اور اس کی غزہ مل جائے گی پھر جو غزہ ماں کی شیر میں ہوتی ہے اس کی ڈنسٹی میں فرق ہوتا رہتا ہے جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ڈنسٹی کم ہوتی ہے دودھ بہت پتلا ہوتا ہے جیسے جیسے بڑا ہونے لگتا ہے ڈنسٹی بڑھنے لگتی ہے دودھ گاڑا ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ دو سال کا ہو جاتا ہے جو دودھ بڑھائی کی عمر ہے تو پھر اللہ یہ چاہتا ہے کہ اب یہ اتنا بڑا کچھ چلنے پھرنے بھی لگا ہے تو دو چار دانت بھی نکل آئے ہیں کہ اس کو اب غزہ دی جائے تو وہی خزانہ جو اس نے بنا رکھا تھا شیر کا جو خزانہ ماں کے سینے میں موجود تھا وہ سوک جاتا ہے یعنی وہ چشمہ جو تھا جس نے اس کی سیرہ بھی ہو رہی تھی ختم ہو گیا جب تک ضرورت تھی تو جو پالن ہار تھا جو رب تھا اس کو جاری کیے ہوئے تھا ادھر ضرورت ختم ہوئی ادھر وہ سوتا خوشک ہو گیا فینش اب ماں اور باپ کے حوالے کر دیا کہ ابھی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی اور ان کے دل میں ایسی محبت دے دی کہ جاگ کر کے پریشان ہو کر کے اپنے اوپر دیکھیں آپ خود غور کر لیجئے دنیا بڑی سلفش ہے ماں باپ بھی سلفش ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے ہم ہی ہیں ہم ہی ماں باپ بھی ہوتے ہیں تو ہم سلفش ہوتے ہیں یہ محبت جو ہمارے دل میں ڈال دی ہے یہ خود ہماری سلفشنس ہے میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے تو اب باپ خود نہیں کھاتا بچے کے لئے ڈبا لیے چلا رہا ہے خود نہیں کھا رہا بچے کے لئے دوائیں لیے چلا رہا ہے ماں خود نہیں کھا رہی ہے بچے کو کھلا رہی ہے کیونکہ یہ بھی سلفشنس کو ڈائیورٹ کر دیا ہے بچے کی طرف یہ نہیں کر سکتے وہ ان کا مزاج میں نہیں ہے اچھا اگر یہی اتہیر رحم دل ہوں کسی دوسرے کے بچے کے لئے کھانا چھانا چھوڑ دیں اپنی تنخواہ سے جا کے دوسرے کے بچے کے لئے دوائیں لے آئیں اگر رحم دل ہیں تو سب کے لئے رحم دل ہوں نہیں ان کے دل میں اپنے بچے کی محبت ہے اس بچے کی محبت کو اس نے ڈال رکھا ہے کہ ان سے پرورش کروانی ہے بچے کی اس کو پالنا پوسنا ہے تو اب جیسی ضرورت ہوئی ویسی ضرورت کا اس کا کام چلنے لگا اب ضرورت یہ ہوئی کہ اس کو تھوڑا بہت غزہ مل سکتی اچھا جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگتا ہے ماں کی خصوصیت سے ماں زیادہ بڑی تربیت کرنے میں مددگار ہوئے اس کی محبت کم ہونے لگتی ہے اگر بچہ گودھ کا ہوتا ہے تو اگر دس منٹ کے لئے بھی الگ ہو جائے تو ماں کو برداشت نہیں ہوتا پتہ نہیں کیاں ہیں جب یہ چار پانچ سال کا ہو جاتا ہے تو گھنٹے دو گھنٹے بھی ادھر سے ادھر ہو جائے ماں کو اتی فکر نہیں ہوتی یہی جب دس وارہ سال کا ہو جاتا ہے تو کئی گھنٹے باہر رہے سکول چلا گیا ہے یہاں چلا گیا ہے یہاں تک کہ جب جوان ہو گیا تو اگر اب جاب کرنے کے لئے کسی دوسرے شہر چلا گیا یعنی جیسی ضرورت تھی قدرت نے ماں کے دل میں بھی محبت کو اسی اعتبار سے رکھا تھا کم ہو گئی یعنی رہتی ہے اور وہ اس لئے رہتی کہ اللہ کو انسانوں کے نظام میں انسانی نظام میں خاندان کو بچانا ہے تو یہ اگر بالکل محبت غائب ہو جاتی جیسے میں کبھی کبھی ہستہ بھی ہوں اپنے کلاس میں بھی پڑھاتے وقت یہ کہتا ہوں کہ انسانوں میں یہ میریج ریلیشنشپ ہے انسانوں میں فیملی ہوتی ہے ورنہ یہی تعلقات جانوروں میں بھی ہوتے ہیں جیسے جو تعلقات ہوتے ہیں جن سے بچے پیدا ہوتے ہیں مگر جانوروں میں ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ جب بلہ شکار کو جا رہا ہو تو کہے کہ وہ چچا جان چلے جا رہے ہیں یہ دیکھو جو چت کبرے والے ہیں ہمیں خالو جان ہے اچھا کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یہ ہمیں امہ کی بہن ہے وہ اپنی امہ ہی کو نہیں پہچانے گا ادھر بڑا افوا ضرورت ختم ہو گئی نہ ماں بیٹے کو پہچاننے کو تیار ہے نہ بیٹا ماں کو پہچاننے چڑیا اپنے بچے کے لئے کتنی فکر مند رہتی ہے لڑنے کو تیار ہو جاتی ہے حملہ کرنے کو ادھر بڑے ہوئے ادھر اس نے خود دھکا مار کے اپنے گھنسلے سے نکال دیا کیونکہ وہاں اس کو قدرت کو خاندان نہیں چلانا ہے اسپیسیس چلانی ہے جب اپنے قابل ہو گیا تو ماں باپ کو یہ خیال بھی نہیں رہ گیا کہ ہم ماں باپ ہیں مگر آدمی کے یہاں یہ شولہ ہلکا پہ جاتا ہے محبت رہتی ہے کیونکہ اس بچے سے یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ اپنی ماں باپ کے لئے بھی ویسی محبت کرے بلکل ختم نہ ہو جائے فیملی برقرار رہے اس میں دیکھیں ایک عجیب روخ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو بچے ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں یا منٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں اس میں ماں باپ کی محبت کم نہیں ہوتی یہ قدرت کا ایک نظام ہوتا ہے کہ اگر منٹلی ریٹارڈڈ بچہ ہے وہ ماں سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتی ہے بڑا ہو گیا ہے پندرہ سال کا ہو جائے بیس سال کا ہو جائے اس سے ضرورت ہے ماں کی ضرورت یہ جو فلی فٹ لڑکا ہے ہم نے تو اپنی سوشل اسٹڈیز میں پایا ایسے لوگوں کو پایا ایک لڑکا کاہل ہے کام نہیں کرتا اس کے حالات خراب میں ایک بڑا کماتا ہے مہنتی ہے اما اس کاہل والے سے محبت کرتی ہے اور اس کام کرنے والے سے چاہتی ہے کہ اس کے پیسے کچھ اس کا بطلب تم خیال نہیں کرتے ہو یعنی اس کو ضرورت تو یہ گیا ہے اس پالنے والے نے پالنہار نے سسٹم ایسا بنا رکھا ہے کہ جہاں جیسی ضرورت ہو اس کے اعتبار سے مدد پہنچ جائے اور وہ کام پورا نظام چلتا رہے پرورش کرنا یا رب کی حیثیت سے پالنا جو ہے یاد رکھیے گا اس کا مطلب ایک بار کی مدد نہیں ساری مائن کی فیکلٹیز کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے ہاتھ پیر کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام خود کر رکھا ہے جو تمہاں ہم کو ڈیولپ کرنا ہے وہ ہم کر دیں گے ہم کیا کر دیں گے تمہارا دل ڈیولپ کر دیں گے تمہاری آنکھوں کو ڈیولپ کر دیں گے تمہاری باڈی کو ڈیولپ کر دیں گے جو تم کر سکتے ہو تمہیں دیا ہے تم اپنی روحانیت کو ڈیولپ کرو تم اپنے سپریچوالزم کو ڈیولپ کرو تم اپنی نیکی کو ڈیولپ کرو یہ تمہیں اختیار دیا ہے تم صاحب اختیار ہو کر کے دکھاؤ نظام ہم نے سب بنا دیا ہم نے نبی بھی بھیج دیئے ہیں ہم نے ہدایت کے لئے کتاب بھی اتار دی ہے یہ تاکہ تمہارا ڈیولپمنٹ ہو یہ نہیں کہ بھی ایک صاحب بہت ڈیولپ ہو گیا ہے کیا ہیں پہلوان ہیں ہر وقت بطلب خالی بازو دیکھا کرتے ہیں لڑا کرتے ہیں ان کو دیکھ کے لوگ سوچتے ہیں بھی بتتمیزی نہ کریں یہ ڈیولپ ٹھوڑی ہیں یہ بے وقوف ہیں ڈیولپمنٹ تو وہ ہے کہ جسمانی طور پر ڈیولپمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب اگر ومبر پر آ جائیں تو ان سے وڑا خطیب نہیں اگر میدان میں آ جائیں تو ان سے وڑا مجاہد نہیں اگر سخاوت کے میدان میں آ جائیں تو ان سے وڑا سخی نہیں جس طرف سے بھی آپ دیکھئے گا جس جہد سے دیکھنا چاہیں آپ یہ دیکھیں یہ ڈیولپڈ ہے اس کی صحیح پروری شوئی ہے اس کو صحیح پروان چڑھایا گیا ہے ایسے ہی ہم سے بھی جاہا جا رہا ہے اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ باقی اس چیز کو رکھتا ہے جو بینیفیشیل ہو جو بینیفیشیل نہیں ہوتی اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے آپ کے حساب سے وہ ٹائم بہت زیادہ ہو دیکھیں اسی کائنات کے لئے آپ نے پڑھ رکھا ہے اور جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا ڈائناسورس ہوتے تھے ڈائناسورس بہل بڑے تھے اور آج کل کے جو جانور تو کچھ ہی نہیں ان کے مقابلے میں ڈائناسورس ہوتے تھے مگر ڈائناسورس ختم ہو گئے کیسے ختم ہو گئے وہ فائدہ من نہیں تھے نظام کے اعتبار دے فائدہ من نہیں تھے اللہ قدرت نے ہٹا دیا قرآن نے اس کو نقل بھی کیا ہے کہ دیکھو ایک چیز باطل ہے ایک حق ہے حق جو ہے اس کی مثال جیسے سمندر کا پانی ہے اور باطل وہ فین ہے جو اس کے اوپر ہوتا ہے آپ تو ماشاءاللہ بمبئی میں رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں فین جس وقت وہ لہریں چلتی ہیں تو کتنا ہوتا ہے لیکن تھوڑی دن میں فین غائب ہو جاتا ہے جتنا فین ہوتا ہے باقی کیا رہتا ہے پانی رہتا ہے جو حق ہے وہ ورقرار رہتا ہے ایزے کبھی اگر کسی سنار وغیرہ کیا آپ دیکھیں وہ کام کرتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ اس کو گلاتا ہے سونے کو یا چاندی کو تو اس پر بھی پھین آ جاتا ہے مگر پھین کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھوڑی دیر میں غائب ہو جاتا ہے فائدہ مند کیا ہے وہ میٹل فائدہ مند کیا ہے وہ پانی تو وہ برقرار رہتا ہے اس کو قدرت کہہ رہی ہے یہ حق ہے حق باقی رہتا ہے باطل فنا ہو جاتا ہے تمہیں جتنا چاہے لگ رہا ہو اب آپ خود اندازہ کر لجے کہ نمرود جناب ابراہیم کے زمانے میں تھا لگتا تھا کبھی ختمی نہیں ہوگا یہ اب آج کل بھی ہم لوگ جب ظالموں کو دیکھتے ہیں دنیا میں یہاں وہاں جہاں جہاں ظالموں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے نہ ان کو موت آئے گی ان کا پتہ انشاءد ملک الموت سے بھی کوئی کانٹریکٹ ہو گیا ہے ہماری ساری دعائیں بیکار جا رہی ہیں مر بھی نہیں رہے ہیں اس نے ظلم اسی طرح جاری کیے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے ہاں یہ پیریٹ کوئی خاص نہیں ہے جس مدت کو ہم لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں یہ مدت اللہ کے ہاں کیونکہ قرآن میں خود کہا ہے اللہ کا ایک دن تو تمہارے ہزار سال کے برابر ہے اللہ کا ایک دن بھی تمہارے ہزار سال کے برابر ہے تم کہہ کی بات کر رہو کیا سمجھ رہو تم جس کو سمجھ رہو تو نمرود جو تھا جنابِ ابراہیم سے کیا نہیں کیا اس نے نہیں تو وہاں خدا کہاں ہے پہلے تو یہ دیکھئے آرگیومنٹ کر رہا ہے میں رب ہوں اب یہی کہہ رہا میں رب ہوں تو جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب کی پہجان کیا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ آدمی مردے کو زندہ کر سکتا ہے وہ زندہ کو مار سکتا ہے موت دیتا ہے جلاتا ہے اور مارتا ہے لائف اور ڈیتھ اس کے ہاتھ میں اس پاگل نے کیا کیا ایک قیدی کو بلایا جس کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی کہا جاؤ اس کو چھوڑ دیا میں نے جلا دیا اور ایک بجارہ سیدھا زیادہ کوئی کھڑا تھا کہا اسی گردن مر دو کہا دیکھو اس کی زندگی تھی میرے حکم سے گردن اڑ گئی یہ اس کی لاجک تھی جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرا رب سورج کو پورپ سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈوب ہوتا ہے تم پچھم سے نکال دو اگر تم رب ہو تو قرآن نے کہا فَبُحِتَ الَّذِي كَفَر وہ کافر جو تھا مبہوت ہو گیا اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہ گیا یعنی یہ دیکھئے کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہہ دیتا ہے میں ہی تو نکالتا ہوں میں پورپ سے نکالتا ہوں اپنے رب سے کہو کہ پچھم کی طرف سے نکالیں حالانکہ رب نے پچھم کی طرف سے نکال دیا تھا کوئی نماز پڑھنے والا ایسا تھا جس کی نماز کے لئے پچھم کی طرف سے سورج کو نکال دیا ایسا نہیں مگر اس وقت نہیں وہ ایسا اس لئے نہیں کہہ سکتا تھا حضرت ابراہیم کی لوجک اتنی مضبوط اس لئے تھی اس موقع کے اوپر کہ وہ اپنے کو سورج کا نمائندہ کہتا تھا کیوں رب ہے میں سورج کا بیٹا ہوں میں سورج تو سورج کو تو وہ خود ہی انڈیپنڈنٹ مانتا ہے وہ خود بڑے والے رب ہیں تو یہ کیسے کہے کہ میں نکالتا ہوں وہ تو آپ اپنے موٹ کے حساب سے نکلتے ہیں جب جی چھائے گا نکلیں گے جب جی چھائے گا نہیں نکلیں گے تو اس لئے کہہ نہیں سکتا تھا انہوں نے کہا میرا رب سورج کو پورا سے نکال دیا تو وہ پچھم سے نکال کیا کیا جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا آگ گلدار ہو گئی وہ سب اپنی جگہ پر جناب ابراہیم کو جلاوطن کر دیا جلاوطنی کے موقع پر ان کی ساری پرپیٹیز کے اوپر قبضہ کر لیا جتنا مال تھا یہ تھا حالانکہ وہ چھوڑنا پڑا اس کو وہ حضرت ابراہیم بہت ان کی جو اپروچ تھی وہی ایک مسلمان کی اپروچ ہونے چاہیے لوجیکل اپروچ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا سے اس نے کہا کہ یہ چونکہ تم نے ہماری کنگڈم میں ہماری کنٹری میں یہ مال کمایا ہے اور یہاں سے تم مائگریٹ کر رہے ہو تو یہاں چھوڑ کے جاؤ ہم کسٹوڈین ہیں ہمارے ان لاؤ تھا نا جو لوگ مائگریٹ کیے تھے یہاں سے کسٹوڈین نے سب لے لیا تھا جتنی لینڈ وہ سب تھی یہ پارٹیشن ہوا ہے تو انہوں نے کہا چھوڑ کے جاؤ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھئی ہم بالکل تیار ہیں تمہارا مال ہم چھوڑ دیں گے یہاں پر اس کے کمانے میں جتنی میری زندگی صرف ہوئی ہے وہ تم مجھے دے دو ارے بھئی اس کے کمانے میں پچیس تیس سال میرے لگے ہیں پچیس تیس سال کی ہماری زندگی اور بڑھا دو دے دو چلے جائیں وہ کہاں سے دے 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 خود اس کی تو یہ نہیں کہ اس وقت ہم یہ سمجھ رہے تھے اور دیکھتے ہیں جب نمرود کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کو کبھی کچھ ہوگا ہی نہیں جناب ابراہیم اس ہی نے بحث کی تھی تمہارا رب کہاں رہتا ہے اوپر رہتا ہے چلو بہت بہت ٹاور بنوایا اب وہ جتنا ہونچہ بیچارہ بنوا سکا ہوگا آج کل دمانہ ہوتا تو اور ہونچہ بن جاتا لیفٹیوٹ لگ جاتی اس پر چڑھا اور ایک تیر مارا اس نے گھسیٹ کر کے اب وہ تیر بتا نہیں کسی کے لگا ہوگا یا کچھ اپنا اللہ نے انتظام کیا ہوگا وہ خون آلود تیر نیچے گر گیا جب خون آلود تیر نیچے گرہ تو کہاں تمہارا خدا تو ختم میں نے مار دیا اس کو یہ اس کی پوری منطق تھی ظلم کرنے کی آج بھی آپ سسٹم میں دیکھ لیے اپنے ہاں دوسرے کے ہاں جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں انت پس کوئی لوجک نہیں ہوتی خضولیات بک بک کر رہے ہیں الٹی سیدھی باتیں کہہ رہے ہیں ظالموں کا لیکن اللہ کا نظام کیا ہے اس کی روبوبیت کیا مطالبہ کرتی ہے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو فائدہ مند ہو وہ باقی رہے جو باطل ہو اور نقصان دے ہو وہ ختم ہو جائے یہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے روبوبیت کی کہ جو انفع جیسے ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز وہ باقی رہے جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے رہے اور جو سب سے زیادہ نقصان دے وہ ختم ہو جائے یہ تھیوری ہے جو ہمیشہ آپ یاد رکھئے گا یہ بھی رحمت کا ہی ایک ڈیریویٹیو ہے اگر یہ نہ ہو کوئی سچا خراب سب ہے نہیں جو نظام یہ ہے کہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے تو اب اس نے جب نمرود کو ختم کیا تو اس کے لئے کوئی بڑی طاقت بھی استعمال نہیں کی کہ ایک بہت بڑی فوج اتار دیتا اور اکھٹا کرتا اور کہتا جاؤ نمرود کو مارو اور جبرائیل پورا لش کر لیے ہوئے نمرود کو مار رہے ہوتے اور تمام فرشتے اتراتے کچھ نہیں وہ کہیں سے گزر رہا بہت آسان طریقہ تھا اللہ بندے کو یا باطل کو مٹانے کے لئے اس کی اوقات بتا دیتا ہے کہ تمہیں کوئی حیثیت نہیں ہم لوگ یہی تو ہمارے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنا existence کچھ سمجھتے ہیں دیکھیں میں نے کسی نے ہم سے کہا تھا کبھی کسی پرگرام میں ہی ون میں پوچھا تھا کہ اللہ ایک ہے یہی تو توحید ہے تو میں نے اس وقت بھی یہی بات کہی تھی کہ یہ توحید نہیں ہے اللہ ایک ہے اصلا تو یہ ہے کہ کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے دیکھیں اللہ ایک ہے اور میں بھی ایک ہوں ہو گئی توحید ایک اللہ ایک میں تو جب یہاں یہ ہوا ابھی میں تو موجود ہے اللہ ماتھمیٹکس میں اگر اللہ کو آپ توحید میں بتانا چاہتے ہیں تو یہاں سے شروع کیجئے اللہ ایک ہے اور میں زیرو ہوں جب آپ یہ سمجھ لیں کہ میں صفر ہوں اللہ ایک ہے تو توحید سمجھ میں آگئی اگر اللہ بھی ایک ہے اور میں بھی ایک ہوں تو یہ توحید نہیں ہے دو برابر کے لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور یہی بات خاصان خدا کے لئے بھی ہے مطلب اللہ ایک ہے اور اہل وید بھی ایک ہے نہیں بندے کا اور خدا کا کوئی مقابلہ نہیں کبھی نہیں ہو سکتا بندہ بندہ ہے بندوں میں ان کی جو پوزیشن ہے وہ سب سے اوپر ہے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا مگر خدا کے مقابلے میں کوئی شئے نہیں آسکتی کوئی انسان نہیں آسکتا کیونکہ ہر بڑے سے بڑا نور اور بڑے سے بڑا آدمی اللہ کا created آدمی ہے اللہ نے اسے خلق کیا ہے اللہ نے اسے develop کیا ہے اللہ نے اسے پالا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے بنایا اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں مگر اتارا تو اللہ نے اتارا جہاں اتارنا چاہیے تھا یہ اس کا اختیار تھا بنانے کے بعد پہلی منزل پر بھیج سکتا تھا آخری منزل پر بھیجا ایسا رسول بنایا جو کائنات کے لئے کہہ دیا کہ تم رحمت ہو نہ بناتا کسی دوسرے کو کائنات کے لئے رحمت قرار دے دیتا اللہ جب رسول بنایا تو پھر یہ عظمت اللہ ہی کی تو ہے کہ اس نے ایسی بیٹی دے دی جو فاطمہ زہرہ جیسی ہو ایسا وسیع و جانشین دے دیا جو حضرت علی جیسا ہو یہ سب تو اس کے کمالات تھے دیتا چلا گیا جو چاہے دے دے جو خزانہ چاہے دے دے اگر ان کو بنایا شفاعت کرنے کا حق دے دیا انہیں کوثر کا اختیار دے دیا ان کی محبت بجنت دے دی جیسا اللہ تعالیٰ کے اختیارات تھے تو دو آدمی برابر کیسے ہو جائیں گے ایک دینے والا ہے ایک پانے والا ہے ایک ذات دے رہی ہے دوسری ذات لینے والی ہے تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا آخر کلام میں کہ نمرود جو تھا وہ ظالم تھا اللہ کا نظام کیا ہے یہ فائدہ مند نہیں ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے تو ختم کرنے کے لیے اس نے فرشتوں کا لشکر کبھی نہیں اتارا ظالموں کو جب ختم کرتا ہے تو پھر ایسے بس ہم نے کہا کہ خط فائدہ ہم خامدون پھر وہ ایسے بجھ گئے ایسے ختم ہو گئے جیسے صبح کے وقت چراغ بجھا دیا جاتے ہیں ہے قرآن مجید میں آئے تھے یہ اس کے اس موقع کی نہیں ہے مگر خامدون یعنی جیسے چراغ بجھا دیا جاتے ہیں وہ ختم ہو گئی یہاں پر جب لائٹس شام ابھی جب مجلس کے بعد ختم کی جائیں گی تو کتنی دیر لگے گی اس کا مین سوچ آف ہوا ان لائٹس کو بڑا خیال تھا کہ ہم میں بڑی روشنی ہے ہم میں بڑا وہ ہے مگر بجھانے والے نے بخالی ایک سوچ کیا اور لائٹس غائب ہو گئی وہ بجھ کے رہ گئے کچھ نہ ہوا بیسے ہی نمرود کا بیچارے کا کیا حشر ہوا بیچارے ہی کہیں جس کے پاس چارہ نہ ہو کوئی مددگار نہ ہو مچھروں کا ایک پورا لشکر جو تھا جیسے ہوتا بھی ہے چیٹیاں ہوتی ہیں جنگلوں میں کہیں سے گزر رہا تھا مچھر ایک دم سے کوت پڑھیں سب اب اللہ کا نظام اور اس سے بچنے کے بہت کوشش ہوتی ہے وہ ایک ناک سے اندر گیا اس کے دباق پہ چلا گیا مچھر جب ناک سے اندر چلا گیا تو اس کے لیے بھی لکھائی گیا ہے کہ اس کے دونوں ٹانگیں نہیں تھی ایک پوری تھی ایک آدھی تھی جو اندر گیا وہ بھی ڈیرھ ٹانگ کا مچھر تھا مچھر کی بھئی ایج یہ لوگ بائیولوجی والے سٹوڈنٹ بتا سکتے ہیں مگر ہمارے خیل میں دو چار دن سے زیادہ نہیں ہوتی چالیس سال نمرود کے دماغ میں رہا چالیس سال اور وہ کاٹتا تھا جب نمرود کو کاٹتا تھا تو وہ اپنے کھوپڑی پر ہاتھ واتھ مارتا تھا جیسے ہم لوگ کبھی کبھی سر میں درد ہوتا ہے سر دبوانے لگتے ہیں کہ دبوانے سے کچھ آرام ہو جاتا ہے تو اس زمانے میں تو شاید درد والی ٹیبلٹس بھی نہیں آتی تھیں کہ نمرود بنگوا کے کھاتا کچھ مائگرین کیس کی تو وہ صاحب اس کو تماشیں مارنے سے ٹھیک ہونے لگا پھر اس نے آدمی رکھ لیا کہ تم جھاپڑ مارا کرو ہمائے سر پر پھر جھاپڑ سے کام نہیں چلا تو جوتے اٹھیں اب تخلیف ہو رہی ہے آدمی کو تو سب کچھ کھانے کو تیار ہے جوتے کھا رہا ہے پھر آخر میں ڈنڈے تو اسی میں مارنے والے نے شاید ایک دن صحیح ڈنڈا مار دیا سر پھٹ گیا اور وہ مچھر نکل گئے ہو گیا نمرود مر گیا ڈیر ٹان کا مچھر اس کے بعد بھی زندہ رہا اللہ تعالیٰ جب ظالم کا خاتمہ کرتا ہے تو پھر یہ یاد رکھیے کیا کہ وہ برابری سے بات نہیں کرتا اس لیے کہ جس آدمی کو اسے ختم کرنا ہے اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ سمجھ رہا تھا کہ میں کچھ ہوں میں رب ہوں رب عالی ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے بھی اس ظالم کو اس کے ظلم کے مطابق اس کی اوقات دکھا دی صلوات بید محمد و علیہ وحمد بس اسی لئے آپ دیکھیں کہ جو آپ کی ذہمت تمام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے نظام میں آئیں جو ہم لوگ اسلامی سسٹم میں ہیں یزید کے پاس کیا نہیں تھا یزید کے پہلے جو امیر شام نے جو حکومت قائم کر لی تھی تیبڑی حکومت اسپین تک تھی وہ تیبڑی تو آج بھی نہیں ہے کوئی پتہ نہیں جے کہ سعودی عرب اتنا سا ہے یمن بہرین جانے کتنے مسلم ممالک ہیں تب بھی اسپین تک نہیں ہے اور ادھر آپ آئیے تو تقریباً سندھ تک جو پاکستان میں جو سندھ کا حصہ ہے وہاں تک تھی ادھر آپ بتائیے افغانستان سندھ ایران یہ سب یزید کی حکومت تھی امیر شام کے وقت سے امیر شام نے کیا کیا ظلم نہیں کیے اگر ان مظالم کی وہ لکھی جائے تاریخ لکھی جائے کہ کیا ہوا کون لوگ قتل کیے گئے کون لوگ مارے گئے مگر کتنے دن امام حسن کی صلوح سن چالیس حجری کی ہے اس چالیس حجری سے اور سن ساٹھ حجری تک بیس سال ہوتے ہیں یزید کے بیٹھنے کے بعد یزید کے مراہ سن چونسٹھ میں حجری میں چار سال بیس چار چوبیس سال کی کل حکومت ہے یعنی امیر شام اور ان کے بیٹے کی اس کے بعد اس نسل میں نہیں رہی حکومت یہاں سے باہر ہو گئی مروان کے پاس چلی گئی اور ہر ظالم کا مروان نے شادی کر لی تھی یزید کی بیوی سے اسی لیے کہ بھئی میں کیر ٹیکر ہوں گورنمنٹ کا یزید کا بیٹا بہت چھوٹا تھا تو کیر ٹیکر تھا یزید کی بیوی کو جب یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ بادشاہ ہو گیا اور یہ نہیں چھوڑے گا تو ایک دن سوتے وقت میں اس نے مروان کے مو پر تکیا رکھا اس پر بیٹھ گئی دم گھوٹ کے ختم ہو گیا پھر مروان کے چار بیٹے سلسلہ چوبیس سال اللہ کس چیز کو باقی رکھتا ہے جو فائدہ مند ہو جو انفع ہو سب سے زیادہ فائدہ مند ہو حسین آج بھی باقی ہیں یعنی مطلب ان کو شہید ہو جانے کے بعد بھی ان کا سر نوک نیزہ پر آ گیا اس کے بعد بھی حسین آج زندہ ہے کتنی جگہوں پر حسین کی پرپرٹی ہے اس کا بھی کوئی کیلکولیشن نہیں کر سکتا کتنا امام حسین پر ہر سال خرچ کیا جاتا ہے آپ ممبئی کا کیلکولیشن نہیں کر سکتے باہر کا تو چھوڑ دیجئے کتنا کیلکولیشن کیا جاتا ہے اور میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں ہر ٹیکس دینے کے بعد ہر ٹیکس دینے کے بعد سرکاری ہو یا شریح ہو تکلیف ہوتی ہے خون نکالنے کے بعد بڑا مزا آتا ہے دیا جاتا ہے یہ نہیں مطلب ہے حالکہ اس میں عجیب الڈی بات ہوتی یہ سال دو لاکھ روپے خون سے نکل گئے ارے تو آٹھ لاکھ تمہیں پاس رکھے بھی تو ہیں اگر دو روپیہ خون سے نکلتا تو اس کا مطلب تمہیں پاس کل آٹھی روپیہ تھا تو اچھا ہے اگر تمہیں پاس دو کروڑ خون سے نکل گیا تو اس کا مطلب آٹھ کروڑ اور تمہیں ملے مگر آدمی اپنے پاس جو رہتا اس کو نہیں ریکھتا جو نکلتا اسی کے اوپر ساری نکال رہتی ہے کہ یہ ہمیرے ہاتھ سے نکل گیا تکلیف ہوتی ہے مجھے یہ کوئی امام حسین پر خرچ کرنے والا افسوس کرتا ہے کہ تبرک باٹھ کے رو رہا ہے گھر میں کہ اپنی بہت زیادہ تبرک بڑھ گیا حاضری کر کے پریشان ہو رہا ہو کہ حاضری میں بڑا خرچہ ہو گیا نہیں جتنا زیادہ خرچ ہوتا چلا جاتا ہے خوش ہوتا ہے اور میں نے آتھ سے کہا ہے کہ حکومتیں اپنے بجٹس بناتی ہیں اپنے بجٹس بناتی ہیں اور ڈیفیسٹ میں جاتی ہیں امام حسین کو اللہ تعالی نے اس حکومت کا مالک بنا دیا جو بجٹ بناتی نہیں ہے نہ ڈیفیسٹ پہ جاتی ہے ہر سال پچھلے سال سے زیادہ خرچ ہوتا ہے اور امام اپنے خزانے سے واپس کر دیتے ہیں تاکہ اگلے سال اس سے زیادہ خرچ ہو کیونکہ آنے والوں کے پاس اگر نہ آتا تو خرچ ہوتا کیسے یہ امام بڑا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ اس پوزیشن پر آ گیا ہے یہ مومنین کی مدد و محنت سے آیا ہے کہ میرے مولا کا گھر ہے اس لول کا امام بڑا بنا اسی لیے یعنی حسین کو اپنی پروپٹی بنانے کے لیے چندہ وانگنے کی و بھیک وانگنے کی ضرورت ماذا اللہ نہیں ہے ان کا تو اشارہ ہی ہوتا ہے تو مومنین اپنا دل نکال کر رکھ دیتے ہیں کوئی دنیا کا ایسا بادشاہ ہو کہ بھئی آپ بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں ہوں اور لوگ آپ کے پیچھے دور رہے ہیں نہیں عرباب کرم کیا حالت ہوتی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب کربلا جانے والے جاتے ہیں تو راستے میں لوگ پیر دبا رہے ہوتے ہیں جوتے بنانے والے سینے والے جوتے کی پیسے نہیں لیتے کھانا کھلانے والے کھانا کھلا رہے ہیں پیسے نہیں لیتے میرے آقا کا ظاہر ہے جا رہا ہے میرے مولا کا ظاہر ہے جا رہا ہے مگر بتائیے آپ کہ میں جب سوچتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ اس شان کا آقا اور کربلا میں جب ہم ان کی کیفیت دیکھتے ہیں کہ شہادت کے بعد بھی کیا علم ہوا کہ سرنو کے نیزہ پہ تھا جس میں متحر زمین پر پڑا ہوا تھا دشمنوں نے اپنے لاشے دفن کر دیئے امام کا لاشہ بے غسل و کفن کربلا کے میدان میں پڑا تھا یاد کے علم میں ہے اس امام کا لاشہ پڑا تھا جس کو دو محرم کو کربلا میں پہنچنے کے بعد بھی یہی خیال تھا ساٹھ ہزار درہم کی زمین خریدی یہ میرا قب مدفن بنے گا یہاں میرے ظاہر آئیں گے یہاں میرے ظاہروں کی خاطر ہونی چاہیے اور بنی اسد کو وہ ساب کا سب دے دیا ہبا کر دیا کہا زیراعت نہ کرنا اتنے اس سے پہ کھیتی نہیں کرنا بس اس کے بعد کہ جب مندر میں دیکھتا ہوں ان شخصوں سے کہا جب سب چلے جائیں تو ہماری لاشیں دفن کر دینا اس کے بعد ان کی بی بیاں جو آئیں ہوئیں تھیں اہل حرم سے ملنے کے لئے ان بی بیوں سے کہا بنی اسد کہ اگر تمہارے مرد نہ آئیں تو ان کو تم غیرت دلانا کہ کچھ مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہیں ان کو دفن کر دو اس کے بعد ارشاد فرمایا چھوٹے چھوٹے بچے جو وہاں پر کھڑے تھے شاید اسی لئے امام کے غم میں بچے بھی اسی طرح شریک رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے ایک فرمایا ایک مرتبہ کہ دیکھو تمہارے ماں باپ اگر اس کے لئے فکر نہ کریں تو تم ایسا کرنا کہ چلے آنا کربلا میں اپنے ہاتھوں میں اپنی مٹھیوں میں تھوڑی سی خوا کے کربلا لیے رہنا اور ہماری لاش کو اسی مٹی سے چھپا دینا میں آپ سے کہتا ہوں اتنا میرے مولا اور آقا نے کہا ہے لیکن عالم کیا تھا کہ لاشہ بے سر پڑا ہوا تھا کربلا میں کوئی دفن کرنے والا موجود نہ تھا اور اہلِ حرم اس عالم میں جا رہے تھے اس عالم میں رخصت ہو رہے تھے کہ اونٹ بے کجاوہ اونٹوں کے اوپر بٹھلائے گئے تھے جس پر کوئی محمل کا کٹھی نہیں تھی کوئی کجاوہ نہیں تھا ہاتھ وندھے ہوئے تھے اور روانہ ہو رہے تھے بس آپ کی ذہمت تمام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ عالم کیا ہوا کہ جب چلا تو ایک آگے جو اونٹ جا رہا تھا اس نے عجب طرح کی آواز نکالی آگے والے اونٹ نے آواز نکالی پیچھے مڑ کر کے کہ شہزادی بے قرار ہو گئی اور روایت میں یہ ہے کہ امام زین العبدین سے کہیں لگی میرے لال تم امام زمانہ ہو یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایسی آواز میں نے کبھی کسی اونٹ کی نہیں سنی وہ عرب کی رہنے والی تھی اونٹوں کو دیکھا تھا بس ایک مرتبہ امام زین العبدین نے فرمایا پھوپی امام ایک اونٹ پیچھے والے اونٹوں سے کہہ رہا ہے کہ ہماری پیٹ پر اہلِ بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بے کجاوہ اونٹ ہیں ایسا نہ ہو تمہارے چلنے میں کوئی بچہ اونٹ کی پچھ سے گر جائے بھئے سننا تو جنابِ ذہنبِ علیہ وقام مخریات کرنے لگی اللہ اللہ یہ وقت آ گیا کہ جانور ہمارا خیال کر رہے ہیں مگر ہمارے نانا کی امت تمہارا لحاظ احترام کرنے کو تیار نہیں ہے سہی عالم اللہ ذینا ذلم ایمن قلیم قلیم قلیم